نحمده و نسلی علی رسوله القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ رمضان المبارک کی پہلی شب کے حوالے سے ہے جب چاند نظر آ جائے جو چاند دیکھ کر صورت الفتح پڑھنے کے حوالے سے ہے کہ آپ نے یہ ایک صورت جب چاند کو دیکھ کر پڑھ لینی ہے اس رات میں تو آپ کو اس کی کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی اس کے علاوہ رمضان المبارک کی اس مہینہ کے حوالے سے اس کی فضائل کے حوالے سے اور پہلی شب کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کروں گی چند فضائل تو ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی بہت ہی مفید آپ کے لیے ثابت ہوگی ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک ضرور دیکھیں وزیفہ ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کردیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کو بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کردیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے اس کے علاوہ ہمارے فیس بک کے پیج آئی لاب پیرے کامل کو بھی ضرور لائک کردیں اس کا لنک جائے ویڈسکرائبشن میں موجود ہیں اس پر اگر آپ مجھ سے کوئی پرسنل سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک کے پیج پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اسلامی سال کے نوے مہینے کا نام ہے اور رمضان المبارک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے رمضان المبارک کے فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین زنجیروں میں جگڑ دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے ایک اور حدیث پاک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں وعث فرمایا اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنا نفل قرار دیا جو اس میں نیکی کا کوئی کام یعنی نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینہ میں فرض ادا کیا ہو اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا ثواب جنت ہے یہ غمخوری کا مہینہ ہے اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے جو اس میں روزے دار کو افتار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے گی اور اس میں افتار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کی ثواب میں کچھ کمی واقعہ ہو یعنی اس کی ثواب میں کوئی کمی واقعہ کیے بغیر اللہ پاک اس کو بھی اتنا ثواب عطا فرمائیں گے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افتار کروائے اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خجور یا ایک گھونٹ پانی سے افتار کروائے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اللہ تعالی میرے حوز سے اس کو سیراب کرے گا یعنی حوز کوسر سے کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے دوسرا حصہ مغفرت کا ہے اور آخری حصہ دوزک سے آزادی کا ہے جو اپنے غلام پر اس مہینہ میں تخفیف کرے گا یعنی کام لینے میں کمی کر دے تو اللہ تعالی اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا یہ بحکی کے حدیث ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے اس کے علاوہ رمضان المبارک کے مہینہ میں روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اس کے علاوہ نماز عشاء کے بعد تراوی پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے تراوی کا طریقہ کار گھر میں ادا کرنے کا طریقہ کار بھی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں چنانچہ اس کے حوالے صرف ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدق دل کے ساتھ یعنی سچے دل کے ساتھ اعتقاد صحیح کے ساتھ رمضان میں قیام کرے یعنی تراوی پڑے تو اس کی اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اس شب میں یعنی پہلی شب میں جب چاند نظر آ جائے تو رمضان المبارک کی اس شب میں اس نماز عشاء کے بعد ایک مرتبہ صورت الفتح پڑھ لے صورت الفتح پڑھنے سے اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم حاصل ہوگا اور رمضان والی کی پہلی شب میں نماز تحجد کی آدائیگی کے بعد جب نماز تحجد آدائیگی کے بعد جب نماز تحجد آدائیگی کے بعد اس کی پوری فرمائیں گے بہت سے نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی ہزاروں حاجات پوری ہوں گی اللہ تعالی کے خصوصی فضل و کرم اللہ تعالی اس پر فرمائے گا وہ دعا کیا ہے کہ یہ ادا کر لے بارہ مرتبہ صرف بارہ مرتبہ ان الفاظ کو ادا کرے دوبارہ دہرہ دیتی ہوں یہ آپ نے پڑھ لینا ہے بارہ مرتبہ اس سے آپ کی ہزاروں حاجات پوری ہوں گی بہت سے نعمتیں حاصل ہوں گی اللہ تعالی کا خصوصی فضل و کرم آپ پر ہوگا اللہ تعالی کی آپ پر رحمت ہوگی جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ نے صورت الفتحہ پڑھنی ہے چاہرمزان مبارکہ چاند دیکھ کر اس صورت کو آپ نے پڑھ لینا ہے تین مرتبہ آپ نے یہ صورت پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنے سے آپ کو کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کو رزق نہیں ہے اللہ پاک اس کے باعث اللہ پاک ان کے رزق میں کوشادی عطا فرمائیں گے اور جو شخص اس کو کسی چیز کی فتح کے لیے پڑے کسی بھی مقدمے فتح کے لیے پڑے گا یا دشمن کے مقابلے میں فتح کے لیے پڑے گا تو جس بھی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑے گا انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھتے اللہ تعالی اس کو تمام فتحات کی کنجی اللہ تعالی اس کو عطا فرمائیں گے اور جو روزی کے حوالے سے اس کو پڑے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو غیب سے روزی پہنچنے کا ذریعہ اللہ تعالی پیدا فرمائیں گے غیب سے روزی کا مطلب اللہ تعالی ایسی جگہ سے انتظامات فرمائیں گے کہ اس کے وہم و گمانوے بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی اس کو کس طرح سے اس کی مدد فرمارے ہیں اور نماز کے بعد اگر اس کو پڑے گا کسی بھی نماز کے بعد پڑے گا تو انشاءاللہ تعالی نمائیہ کامیاب بھی اس کو حاصل ہوگی اگر اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تب بھی اس کو نمائیہ کامیاب بھی حاصل ہوگی اور اگر اس رات میں رمضا المباری کا چاند دیکھ کر پانی پر دم کر کے کسی مریض کو پلا دے گا تو انشاءاللہ اس مریض کو اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے اور اگر کسی کا دماغ جو ہے وہ اس کو نسیان کی بیماری ہے کن ذہن ہے پڑھائی میں نہیں چلتا ہے کئیوں کے بچے ایسے ہیں جو پڑھائی میں ان کا دھیان نہیں لگتا ہے تو اگر سور فتح تین مرتبہ پڑھ کر اس پانی پر دم کر کے اس کن ذہن بچے کو پلا دے یا کسی ایسے انسان کو جو کسی بھی بات کو بھول جاتا ہو نسیان کی بیماری ہو تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کے ذہن میں اضافہ فرمائیں گے کن ذہنی کو ختم کر دیں گے نسیان کو ختم کر دیں گے اگر اس کو کسی ایسی جگہ جہاں پر آپ کی دکان میں کارخانہ میں اپنے کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ برکت ہو وہاں پر اگر اس پانی کو چھڑکا دیا جائے گا تو اللہ کے فضل سے برکت کا باعث ہوگا بہت زیادہ اللہ تعالی وہاں اس جگہ پر برکت نازل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اگر کسی بچے کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہوگا مدرسے میں یا کسی بھی کام کی جگہ پر اس کا دل نہیں لگتا ہوگا تو اگر آپ اس بچے کو اس کو پلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بچہ دل لگا کر پڑھائی کرے گا دل لگا کر کام اگر کوئی بچہ ہے جو کام میں دھیان نہیں دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی دل لگا کر کام کرے گا اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ساری شکایتوں کو اللہ تعالی کو زائل کر دے گا تمام تر شکایتوں کو اور اگر آپ اس کو پڑھ کر اپنے ظالم دشمن کے لیے اگر آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کے شر سے آپ کو محفوظ رکھیں اور آپ کو اس کے شر سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں کہ وہ آپ کے خلاف کوئی پروپاگنڈے نہیں کرے یا آپ کے کوئی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ ظالم کو ذہن میں لاتے ہوئے کہ اللہ پاک اس ظالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھ کر دیں تو انشاءاللہ تعالی اس ظالم کے شر سے اللہ تعالی آپ کو محفوظ فرمائیں گے اس مہینہ کی برکت سے اور اگر آپ کسی میہ بیوی کے آپس میں لڑائی چھگڑے رہتے ہیں محبت نہیں ہے اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس میں محبت قائم ہو یا کسی اور کے دل میں اپنی محبت قائم کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ والدین کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں یا کسی بھی رشتے دار کے دل میں یا کسی دوست کے دل میں اپنی محبت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھ کر تصور میں لاکر اس پر پھونک دیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے مقصد میں فتح نصیب ہوگی کامیابی نصیب ہوگی اور اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو گیارہ دن تک متواتر اس کو زیارت کے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو ذہن میں اس مقصد کو رکھتے ہوئے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ دن کے اندر اندر زیارت نصیب ہوگی اگر امال سبیان کا مرض ہے نعوذ باللہ کسی عورت کو تو اگر وہ اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے گی تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے اگر ہمیشہ کسی کو درد سر رہتا ہو تو اگر اس کے لئے پڑھے گا تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کے درد کو نجات عطا فرمائیں گے اس کے علاوہ کئی اور جگہ پر جسم میں کسی اور جگہ پر درد رہتا ہو تو اس کے لئے پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ پاک اس کو درد کو شفا عطا فرمائیں گے دوا یا دو بھی علاج کروارہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے اس کو شفا عطا فرما دیں گے اور اگر کسی کو حیضہ یا یرکان وغیرہ ہے تو اس کے لیے بھی اگر پڑے گا تو اس کے لیے بھی اس کا پڑھنا بہت زیادہ مجرب ہے اگر دکان میں برکت کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو تین مرتبہ پڑھ کر اپنی دکان کے لیے برکت کے لیے دعا کر لیں اور اس کے علاوہ اس کے پانی کو اپنی دکان میں جو وہ چھڑکاؤ بھی کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے دکان پر یا جو بھی کاروبار ہے آپ کا وہاں پر اللہ تعالیٰ برکت کو نزول فرمائیں گے اور آپ کے دکان میں آپ کی کاروبار میں نہائیت برکت ہوگی اگر کسی کو نظرِ بد لگ جاتی ہو اور ہمیشہ لگ جاتی ہو تو اس کی حوالے سے اگر آپ روزانہ سورہ فتح کو تین مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں گے تو اللہ کے حکم سے اس کو نظرِ بد اللہ پاک زائل فرما دیں گے بہت ہی کہ آپ ان وضائف کو ضرور کریں گے پہلی شب کے حوالے سے چاند کو دیکھ کر سورہ فتح اور جو اعتباہ کلمات آپ سے ذکر کی ہیں ان کو بھی آپ ضرور پڑھ لیجئے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلا عشرہ جو ہے رمضان المبارکہ جو پہلا عشرہ شروع ہو گیا ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا تو اس میں اللہم مغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین کا بھی ذکر آپ نے کرتے رہنا ہے اس تہلے دس دنوں میں جو پہلا عشرہ کہلاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے گا بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رحم فرمانے والا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ